اسلام علیکم ویلکم ٹو النافے گوڑفا میں ہوں آپ کا حوش شیخ روحان یہ جی لوسن ہمارا آلموست ٹرینڈ ہو چکا ہے اور کافی دنوں سے ہم لوسن کی ٹرائی میں ہے کیونکہ ہم لوسن کا سیل آؤٹ کا کام کرتے ہیں تو کافی دوستوں کے بھائیوں کے میسیجز آ رہے تھے تو لوسن ہمیں آگے سے مل نہیں رہا تھا تو اس وجہ سے لوسن آویلیبل نہیں ہو سکا آج اب ہم نے ایون ہم نے پیمنٹ بھی لوسن کی پی کی ہوئی تھی اڈوانس میں ہم نے امونٹ ٹرانسفر کی ہوئی تھی لیکن جس وقت ہم میٹر کے ساتھ موسٹر لیول چیک کرتے تھے تو ٹونٹی فور ٹونٹی اٹھارہ سے چوبیس پرسنٹ موسٹر لیول آ رہا تھا جو کہ ہم کسی صورت بھی بکریوں کو یوز نہیں گروہ سکتے تو اس وجہ سے ہم ہمارا مال کافی دنوں سے ہمارا مال سٹاک اینڈ تھا اور ہم لوسن پروائیڈ نہیں کر رہے تھے تو آج اب ہمارا وہ جو مال ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور ابھی میٹر ہم نے لگایا ہے تو اب اس میں ایٹ سے ٹین پرسنٹ موسٹر لیول ہے تو وہ انشاءاللہ تالہ انقریب ہمارے پاس پہنچ جائے گا کال کا دن ہے آج تو نہیں پاسیبل ہو سکا لیکن کال اب انشاءاللہ تالہ ٹرک لوڈ ہو کے ہمارے پاس آ جائے گا اور پرسوں سے لوسن آویلیبل ہوگا تو اور دوسرا اب اس وقت کیونکہ آف سیزن ہے اور ریٹ کافی آہ کافی ہائی ہے لوسن کا بارحال آہ پہنچے گا لوسن تو اس کی کوالٹی بھی آپ کو چیک کرائیں گے اور نئے ریٹ بھی پھر ہم آہ ٹریولنگ کاسٹ وغیرہ کیلکولیٹ کر کے پھر اناؤنس کریں گے کہ وہ کس طرح ہمیں پڑتا ہے تو تقریبا ہم آہ سو ڈیٹھ سو کا دو سو کا مارجن ہم رکھتے ہیں آہ پر من لوسن کا تو اس حساب سے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوسن ہم آہ کیوں ہم نہیں مگواتے ہیں لو کوالٹی کا اور یہ بھی میں کٹنگ کر رہا تھا لوسن کی تو مجھے خیال آہا ہے کہ میں ویڈیو بناوں تو لوسن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود یوز کر رہے ہیں اپنے فارم کے اوپر تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیس سے بیسٹ کوالٹی آویلیبل ہو لوسن کی اور اس کے اندر کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہ آئے کیونکہ ہم اپنے اینیملز کو یوز کروا رہے ہیں ہمارے اپنے جو جانور ہیں وہ ہمارے ٹوٹل لوسن کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہم نے کوئی اور چیز دوسری یوز نہیں کرتے ہیں یہ اب کیونکہ سردی آگیا تو کلوزنگ کا ٹائم جلدی ہو گیا تو یہ ہم سارا ہمارا یہ رات دن لوسن آویلیبل ہوتا ہے یہ ہم ان کے آگے رکھ رہتے ہیں جس ٹائم ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ اٹھ کے یوز کرتی رہتی ہیں یہ ہمارا ان کے آگے گوٹس کے آگے لوسن آویلیبل ہوتا ہے ہر ٹائم پھرلیوں میں تو یہ کیونکہ ہم خود یوز کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوالٹی ہر صورت میں ہم انشور کریں تو اس کی جو بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ بیل فارم کے اندر جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کی کوالٹی جاج ہو سکتی ہے یہ کٹے ہوئے مال کے اندر یہ جیسے کٹا ہوا ہے یہ کوالٹی جاج نہیں ہو سکتی ہے اب اس وقت روڈ گراس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً تیرہ سو پچاس سے چودہ سو پچاس روپے کے درمیان میں روڈ گراس کا من کا ریٹ ہے اور جبکہ لوسن اس وقت تقریباً چوبیس سو روپے پچیس سو روپے من وہاں سے ہمیں مل رہا ہے جو اچھی کوالٹی کا لوسن ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک بیل ابھی میں نے کھولی ہے تو یہ اس کے اندر ہر چیز اپنی محفوظ ہے پتہ اور لوسن اور اس میں گھانس نہیں ہے جو سب سے جو چیز اس وقت مسئلہ آ رہا ہے جو عام مل رہا ہے وہ اس کے اندر گراس ہے گھانس ہے ملٹی کٹس بھی لے رہے ہیں روڈ گراس کے ساتھ مل کے مخلوط یہ لوسن کی کاشتاری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی جو پروٹین کا لیول ہمیں چاہیے کروڈ پروٹین جس کی وجہ سے ہم زیادہ پیسہ پے کر رہے ہیں وہ پھر ہمیں آویلیبل نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل خوشک یہ مال ہے اس کے اندر اس وقت تو خیر اور بھی یہ کیونکہ ڈرائے ہو چکا ہے تو ایٹ پرسنٹ بھی اس میں موسٹر نہیں ہے یہ تقریباً کچھ چار تین چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ اس کے اندر موسٹر ہوگا بلکل یہ ڈرائے ہے جو ہم یہ اس وقت ابھی فیلحال جو بچا ہوا مال یہ ہم نے سارا سیل آؤٹ کر دی ہے تو یہ کچھ بیلز جو ہمارے اپنے استعمال کے لیے ہیں بس یہ بچی ہوئی ہیں یہ بھی ابھی کیونکہ یوز ہو رہی ہیں اور یہ نیکسٹ انشاءاللہ سٹاک ہمارا آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ چیز ہے آپ ریٹ کے اوپر اکثر بھائی دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں ریٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ چیز کیا استعمال کر رہے ہیں اچھی بری کوالٹی ہر طرح کا مال مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے ہر طرح کی کوالٹی اویلیبل ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوسن استعمال کر رہے ہیں اور لوسن دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ گھانس جانوروں کو کھلا رہے ہیں تو اس کا ریٹ بہت فرق ہے اگر آپ روڈ گراس کی ہے بکریوں کو ڈالتے ہیں تو وہ اس وقت تیرہ سو چودہ سو روپے اگر وہ یہاں سے جہانیاں سے خانے وال سے ہم ٹریول کروائیں تو وہ یہاں پہ پہنچ کے تقریبا ہمیں سولہ سو ستارہ سو روپے من پڑ جائے گی تو دو سو روپے تقریبا من پیچھے ٹریولنگ کی کاسٹ پڑتی ہے اس وقت جو پٹرول کی سیچویشن ہے اور جو مہنگاری کا عالم ہوا ہوا ہے اس حساب سے تو یہ پوزیشن ہے لوسن کی تو پھر بھی وہ بارے میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بکریوں کی خوراک نہیں ہے بکریوں کی خوراک لوسن ہے جس کے اندر اٹھارہ سے چوبیس پرسنٹ کروڈ پروٹین ہے اور موسٹر لیول ایک لیول کا ہو کیونکہ اس وقت سردی ہے اور اس وقت موسٹر لیول منٹین کرنا بہت مشکل ہے یہ میں آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو کی اینڈ میں شیئر کروں گا جو بیڈ بنوایا ہے ہم نے سپیشل تیار کروایا ہے اس کے اندر ہم نے لوسن کو ڈرائے کروایا ہے پلیٹ فارم تیار کروایا ہے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ڈرائے کروایا ہے لوسن اور چار سے پانچ دن ہم نے وہاں پہ انتظار کروایا ہے ہفتہ پورا تقریباً سات دن ہم نے لگائے ہیں ایکسٹرا لگوائے ہیں ان کی لیبر لگوائی ہے جس کی وجہ سے کافی کاسٹ ہمیں کاسٹ لی پڑا ہے لیکن ہم نے سمجھوتا نہیں کیا کوالٹی کے اوپر تو کوالٹی ہم نے اپنی مرضی کی لیئی ہے ریٹ ہم نے ان کو ان کی مرضی کا دیئی ہے اور وہ اب ہم اپس انشاءاللہ ٹریول کر کے تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آویلیول ہوگا ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ